دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسٹرن جورپ اور ویسٹرن ایشیا میں بسے ایک امیزنگ ملک ازربائیجان کی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ملک کا اوفیشل نیم ریپبلک آف ازربائیجان ہے یہ نام فارسی اور ترکیز زبان سے نکلا ہے ازر کہتے ہیں آگ کو اور بائیجان حفاظت کرنے والے یعنی کہ آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک ازربائیجان کا ٹوٹل ایڈیا چھاسی ہزار چھ سو اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس ملک کی ٹوٹل عبادی ون پوائنٹ تھری کروڑ کے آس پاس ہے اور ٹوٹل عبادی کے ففٹی فائف پرسنٹ لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور جبکہ فوٹی فائف پرسنٹ لوگ گاؤں میں بھی عباد ہیں گاؤں میں رہنے والوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہاں کے گاؤں بھی ترقی کے لحاظ سے شہر سے کم نہیں ہے جہاں کی نیشنل لینگویج ازری ہے لوگوں کی اکثریت ازری زبان کے ساتھ ساتھ رشیان اور فارسی لینگویجز بھی بولتے اور سمجھتے ہیں ازربائیجان کا کیپٹل سٹی باکو ہے اسے ازربائیجان کا سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے اس شہر کی خوبصورتی، صاف صفائی اور موٹرن انفرا اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں باکو شہر کا لائف اسٹائل اور انوارمنٹ بلکل جورپین ہے اس شہر میں آپ کو اٹلی کے شہر وینس والی فیلنگز آئیں گی کیونکہ یہاں مین میڈ نہر کا سسٹم بنایا گیا ہے جسے لٹل وینس کہا جاتا ہے یہاں پانی کے اندر راستے اور پانی کے اوپر چھوٹے چھوٹے پول بنائے ہوئے ہیں آپ اس جگہ کو بورٹ پر بیٹھ کر ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باکو اپنی نائٹ لائف اور ریسٹرنٹس کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور دنیا میں کی ایف سی کی سب سے بڑی پرانچ بھی اسی شہر باکو میں موجود ہے تو اوہرال یہ باکو شہر ٹورسٹ کے لیے بیسٹ دیسٹینیشن ہے اگر آپ کو بھی موقع ملے تو باکو شہر کا وزٹ ضرور کریں دوستوں ازربائیجان کے لوگوں کو ازربائیجانی کہا جاتا ہے یہ ترکوں کی نسل میں سے ہیں اور یہ لوگ اپنی مہمان نوازی اور خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں ازربائیجان کی ایکونمی کافی اسٹیبل ہے اور لوگ بھی خوشحال نظر آتے ہیں ان کی ایکونمی میں ایک بہت بڑا حصہ آئل اور گیس کی ایکسپورٹ سے آتا ہے لیکن ٹورزم سیکٹر میں بھی یہ ملک بہت کمیاب ہے اس کمیابی کی وجہ یہاں کی کم ویزا فیز اور آسان ویزا پولیسیز ہیں اور آپ بہ آسانی انٹرنیٹ کے ذریعے اس ملک کا ای ویزا بھی حاصل کر سکتے ہو اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کے لیے بھی ازربائیجان کا رخ کرتے ہیں لیکن جو بھی ہو ازربائیجان سالانہ ملینز آف ڈالرز ٹورزم سیکٹر سے جنریٹ کرتا ہے اس ملک کے بورڈرز رشیا، ایران، جورجیا، آرمینیا اور ترکی سے ملتے ہیں اور جبکہ ایسٹرن سائٹ سے اس ملک کو کیسپین سی ٹچ ہوتا ہے اور یہ کیسپین سی یہاں کی بہت ہی کول ڈسٹینیشن ہے جہاں جانے سے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے جہاں پر آپ بورڈ سے پورے باقو شہر کے نظارے بھی لے سکتے ہیں اور شام میں سنسیٹ کا ویو بھی کمالکہ ہوتا ہے دوستوں ازربائیجان اپنے خوبصورت نظاروں کے ساتھ دنیا بھر کے ٹورسٹ کو بہت پسند آتا ہے ہریالی سے برپور اونچے پہاڑوں جنگلوں اور جھیلوں کے علاوہ یہ ملک اپنے موڈرن سٹیز کی وجہ سے بھی ٹورسٹ کا دھیان اپنی طرف کرتا ہے ازربائیجان نیچر لورز کے لیے ایک شاندار ملک ہے دنیا میں سب سے زیادہ مڈ والکینوز بھی ازربائیجان کے پاس ہیں پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو یہ نیچرل فینومنا انریالسٹک لگتا ہے چار سو کے قریب یہ مڈ والکینوز ازربائیجان کے کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ کئی بڑے ریسرچرز گروپ کے لیے امپورٹنٹ لوکیشنز میں سے ایک ہیں ان مڈ والکینوز کے علاوہ ازربائیجان میں ایک ایسی پہاڑی بھی موجود ہے کہ جہاں پچھلے کئی ہزار سالوں سے آگ لگی ہوئی ہے باقو سے چالیس منٹ دور کی ڈرائیف پر جناردک نام کی اس پہاڑی پہ جلنے والی آگ پر تیز ہواوں اور یہاں تک کہ بارش کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ازربائیجان گیس ریسورسز سے مالا مال ہے یہاں زمین کے نیچے گیس اتنی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی لیگ ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جناردک جیسے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں ازربائیجان کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں یہاں پر کھائی جانے والی ڈشیز میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے فوڈ کلچر سے ملتی جلتی ہے ازربائیجان میں ویجیٹیرین اور نون ویجیٹیرین دونوں ہی طرح کے لوگوں کے لیے بہت سے کھانوں کے آپچنز موجود ہیں لیکن یہاں کے لوگوں میں میٹھے کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور میٹھے میں بھی پین کیکس بہت ہی زیادہ پوپولر ہیں پین کیکس کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر کسی بھی دوسری سویٹس کے بجائے پین کیکس کو بھی کھانا پسند کیا جاتا ہے دوستوں ازربائیجان دنیا کے ٹوپ کلاس کارپٹس کو تیار کرتا ہے پرفیکٹ کلر کمبینیشنز کے ساتھ بنائے گئے یہ کارپٹس نہ صرف ازربائیجان کے گھروں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں بلکہ گلوبل مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں یہاں کے ہائیلی اسکلڈ ورکرز پوٹری، ایمبرائیٹری، وڈ کاروینگ اور میٹل ورکنگ جیسے کاموں میں بہت ماہر ہوتے ہیں ایسے یونیک ڈیزائنز کو دیکھنے کے بعد لوگ انہیں خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوستوں ازربائیجان کی عادی سے بھی زیادہ زمین کو فارمنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ملک کی ایکونمی میں اگری کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اگر اگری کلچر کو اس ملک کی بیک بون بھی کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا ازربائیجان میں زیادہ تر زمین کھیتی کرنے کے قابل ہونے کی وجہ سے کوٹن، ویٹ اور طرح طرح کے فروٹس کی فصلوں کو اگایا جاتا ہے یہاں کے ویلیجرز، بکریوں اور بھیڑوں کی ایک بڑی تعداد کو پالتے ہیں اور یہی ان لوگوں کی مند سورس آف انکم ہے دوستوں ازربائیجان میں بہت سے کھیلوں کو پسند کیا جاتا ہے ریسلنگ، باکسنگ اور جوڈو جیسے کھیلوں سے یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے اپنی پاور کا مقابلہ کرتے ہیں فیزیکل اسپورٹس کے علاوہ اس ملک میں چیس کو بھی بہت ہی شوک سے کھیلا چاہتا ہے آپ کو تقریباً ہر گھر میں چیس آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گی چیس کے اسی جنون کی وجہ سے ازربائیجان کے پاس ورلڈ کلاس پلئیرز موجود ہیں دوستوں ازربائیجان کے لوگ اچھی نسل کے گھوڑوں کو پالتے ازربائیجان پر گھوڑوں کو سب جنوروں میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور کھیتی کے لیے بھی گھوڑوں سے ہی کام دیا جاتا ہے ازربائیجان کے کلچر میں گھوڑوں کو طاقت، خوبصورتی اور ازادی کا سمبل سمجھا جاتا ہے اور ازربائیجان کا نیشنل اینیمل بھی گھوڑا ہی ہے دوستوں ازربائیجان کے فلیگ میں آپ کو تین مختلف کلرز دیکھنے کو ملیں گے ان میں سب سے اوپر بلو کلر ازربائیجان میں ترکوں کی نسل کو ریپریزنٹ کرتا ہے درمیان میں موجود ریڈ کلر ملک کی ڈویلپمنٹ اور آخر میں گرین کلر اسلامک کمیونٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے ساتھ ہی آپ کو فلیگ کے درمیان ریڈ کلر کے اوپر ایک چانت اور آٹھ کونوں والا اسٹار دیکھنے کو ملے گا دوستوں پاکستان کے ساتھ ازربائیجان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں یہ دونوں ہی ملک ٹریڈ پولیٹیکس اور کئی طرح کی فیلڈز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور شاید اتنے اچھے ریلیشنز کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ازربائیجان کو ایک ازاد ملک اسیپٹ کرنے والے کنٹریز میں سے ایک ہے دوستوں ازربائیجان کے ویلڈ ڈیولپ ایڈوکیشنل سسٹم کی وجہ سے آج جہاں کا لیٹریسی ریٹ 99.80% تک جا پہنچا ہے اس ملک کا ایڈوکیشنل سسٹم بہترین پولیسیز کے ذریعے لوگوں کو ہائی اسٹینڈرڈ ایڈوکیشن دے رہا ہے پرائیمڈری اور سیکنٹری لیول تک ایڈوکیشن نفت کیا گیا ہے تاں کہ کوئی بھی بچہ علم کے خزانے سے دور نہ ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے اور سلیوز کو پروڈکٹف بنانے کے لیے بھی کئی تبدیلیاں کی جاتی ہیں دوستوں اب آخر میں آپ کے ساتھ ازربائیجان کی امیزنگ ہسٹری کو ایکسپلور کرتے ہیں یہاں ہزاروں سال پہلے مختلف انشنٹ سسائٹیز رہتی تھی جن میں پرشینز، گریکز، رومنز، منگولز، عربز اور ترک لوگ شامل تھے تاریخ کے کئی حصوں میں ازربائیجان پر پرشین امپائرز، رومن امپائرز اور ایون کے منگول امپائرز بھی حکومت کر چکی ہیں لیکن 1991 میں سوویت یونین کی مکمل بربادی کے بعد ازربائیجان ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا آج دنیا بھر میں ازربائیجان کو بڑھتی ہوئی ایکونمی والے پیسفل کنٹری کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ازربائیجان کے ریلیٹڈ انفرمیٹیو ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایسی ہی ٹوکومنٹریز اور انفرمیٹیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے یو انفو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولے تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزدہ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ